دو تین بار جوئے بیوش ہو گیا کیونکہ بہت دھوپ ہوتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں اندر مرے کمرے پر صاحب آپ دیکھ انشاءاللہ تمام بہن بھائی بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور کیا کر رہے ہو بچے سارا دن ادھر ہی لگے رہتے ہیں ہے دھقے باندھ کر یہ لٹکا دیتے رہے ہو یہ دیکھو بجری اتار رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیار بھائیو کیسے آپ امید کرتے کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی رہا خوش رہے آباد رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کی دعایں میں بھی ٹھنک ہوں اور میرے بچے بڑے ساب ٹک ٹاک ہیں تو شام کا ٹائم ہو چکا ہے ہماری شام کی روٹین شروع ہو چکا ہے شام کی روٹین کو جانا ہو چکا ہے انتظام شروع تو آپ لوگ کے ساتھ کرتے ہوں شیئر جانا کہیں نہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ چھوٹے سی میرے روکیس کرتے ہیں کہ میرے دیکھنے والے جو نیو بہن بھائی ہیں میرے چینل کو کالا سبترائیب لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھے کومنٹ کریں ویڈیو جو زیادہ تھی زیادہ شیئر بھی کار دیا کریں تو ماں جو احسان کو اٹھا کے بیٹھیں اور ان کے بچے جو ہیں یہ سبزی کی کٹھائی کر رہے ہیں جیسے کہ سب بکھرا پڑا ہے جو سبزی کا کچھرا ہے سبزی ہے جو چیز ہے سبزی میکسین انہیں کار دیا السلام علیکم پیارے بین بھائی اور پیار ٹھکٹاک کوشش اندبیہ سے ٹھیک آئی ہو بلکل ٹھکٹاک ہم بھی ٹھکٹاک علاقہ کرم شکر ازاد پاک احسان ملک کریم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح مدید بھی رونک لگی رہنی ہے تو آج کا ہماری بلوک کرنے کا مقصد ہے ہمارا جو سہفہ باپی ہیں ان کی جو ہے کمارداری کندے ان کے پاس جانا ہے ان سے پوچھنا ہے طبیعت کا حال کیسا ہے تو مدید اس کے بارے میں آپ سے دیسکس کریں گے مطلب کہ ان سے ملیں گے تو آپ کو طبیعت کے بارے میں بھی اسوا کے بتائیں گے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہو گیا جی ہاں جی کیونکہ شام کا ٹیم ہے دوائی تو میں لے کر آگئی تھی ان کے ساتھ جیک اپ وغیر ان کے ہو چکے ہیں اور دوائی بھی لے کر آئے ہیں ابھی ہر کسی کا کھانے بنانے کا ٹیم ہے تو ادھر بھی کھانا بن رہا ہے ادھر بھی چلتے ہیں ان کے پوچھتے ہیں طبیعت کے بارے میں دوائی وغیر ابھی انہیں کھائی ہوگی اور جو ہے دیکھتے ہیں کہ کھانا وہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتی نہیں تو ہم ہیلپ دا دیں گے ان کے بچوں پر کھانا ہم بنایں گے ٹیک ہو گیا ٹیک ہو گیا یہ بچوں نے چھوٹ ہے نا چھوٹ ہے دیکھا یہ دیکھیں یہ میران اور زیند کی ہیں یہ دیکھیں ایران یہ اس کو کیا کہتے ہیں شاوال میسی برا شاوال نہیں پتانگ ہے تمہارے ناک پہ لگا وہاں پی آگے تیرے ناک پہ لگا ہے ہاں ہاں ابھی نہیں جب وہ بڑا لگے پھر کریں گے اوکے ہوگی ہے چلو یہ کشرا وغیرہ اکٹھا کرو اور اس کو بہت پھینک اور سبزی جو ہے وہ لے کر جائیں بنانے کے لیے ہاں جی مہران صاحب آپ میران صاحب بنائے کہ سب سے کیا ہاں آج ان کی باری ہے آج یہ کٹائی بھی مہران صاحب نے کر دیا ہے اور یہ سارا پھر بھنائی بھی یہ کریں گے یہ بھنڈی ہمیں تیار کر کے لیں گے تو ہم کھائیں گے اور کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے شیف 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 چھوٹا شیف 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 شو 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 شگ شو شو شا شو 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 ش parents چابو پڑھنائیں گے نا چلے جی ہے جو ایک بناتے ہیں پہجے آگے کا جو بھی ہوگا وہ بھی ایک شیئر کریں گے بچہ نے جھی بھی ڈال دیا ہے یہ بھی سپاتے مہارا جھی بھی ڈال دیا ہے تو یہ بھی خالصمان بھی بتا ہوتک ہے یہ بھی آتک ہے تو یہ پھرکہ آئے گا پھر اس میں جو ہے یہ مچھے ڈال دے گئے تو اس کے بعد جو مسالے ڈال دے گے مسالے ڈال دے گے پھر بندی ڈال دے گے تو پھر جے بنانا استار کریں گے ہاں بنانا استار ہے کوئی بس لانی ہے ابھی جے ترکہ آ رہا ہے یہ ابھی مچھے ڈال دو مچھے ڈال دو کچھ میں جے ڈال دے مچھے کیا پتا ہوا ہے پرکشا روڈا آیا اور تمام چابو پتا ہوا ہے جب کہاں پہ آتے ہیں پھر پاس جاتے ہیں ابھی چلنا ہے جا ابھی چلنا ہے جا ادھر ادھر ابھی چلو بین بھائیوں کے سال شیئر کرو جو آپ کی جاتے کو سمانہ ہے وہ رکشے والے بھائی جو ہیں وہ اتا رہے ہیں پھر راستہ جو آنا بلکل اوکے ہو جائے گا پھر ہم ادھر چلے جائیں گے چلو ہم جاتے ہیں پھر جے چلو جی کھاتے ہیں پھر جائے گے پھر آپ آ جانا ماشا اللہ جی سمان جو آ چکا ہے تو ابھی جے پائی جان جے چچو جے سارا جے رو لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشا اللہ جی میں ہوتا ہے تکا لگا رہے ہیں پیٹ جائیں گے پھر جائیں گے پھر وہاں پہ سمانہ اتاریں گے بات پیٹ جائیں وہ یہ دیکھیں پوٹر کیا ہو رہا ہے یہ کھانا کھا رہے ہو ابھی شام کا ٹائم نہیں وہ کھانا پکا نہیں ہے محطاک ساکتے ہیں دوپار والا کھا رہے ہیں نہیں شام والا علاقہ 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 اس کا میدہ خراب ہو گیا تو نا الٹی آ گیا ہے یہ کھاتا بہت ہے نا کھٹی چیدیں گرام خراب چیریں کھاتا ہے نا یہ اس لیے اور یہاں پہ بیٹھے ہیں جی اکرم خان صاحب اللہ علیہ وسلم کیا رہی ہے جی اپنی کیا رہی ہے اللہ اللہ کی طرح بیٹھے ہیں اللہ مخلصت کے عجل کی ہے بڑا کام لیکن پہلے ٹیم جو فاست ٹیم تو انسان چلتا رہتے ہیں ہوا چلی رہتی ہے لیکن دو تین بجے کے بعد بات پھر ہوا جو بند ہو جاتے پھر رات کو آٹھ نو بجے ہوا چلنا اسٹارڈ ہوتی ہے تو گرمی ہے جی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے جی ہم تو کار رہے ہیں لیکن بچے ایک دن میں تین تین چار چار متواب بیہوش ہو جاتے ہیں جیسے حاجرہ کو آپ جانتے ہیں ابراہیم کی حالت ویسی ہو گئی آج بھی تین دو تین بار جو بیوش ہو گیا کیونکہ بہت دھوپ ہوتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں اندر میں کمرے کے صاحب آپ دیکھ رہے ہیں پنکھا بھی چلا ہو تو پنکھے کے اوپر آکے بیٹھ جائیں پسینہ خوشک نہیں ہوتا پنکھا اوپر سے آگ برساتا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اس کا بدہ کیا ہوتا ہے آپ کی جو اوپر والی چھت ہے نا وہ بہت ہی نیچے ہے کیونکہ زمین میں ہے جھکی ہے اور ادھر سے بھی بند ہو گئے ادھر سے بھی بند ہو گئے پھر اگر یہ اوپر چھت اس کی بہت زیادہ اوپر کا دی جائے وہاں پہ اگر پنکھا لگایا ہے جو تو آپ کے کمرے کے ہوا جو ہے وہ ٹاپ آئے پھر ایسے ہوگا نا کہ اوپر اگر کی جائے چھت کو اور اس کا ڈبل چھت کرنے پڑے گی ڈبل چھت گرم نہیں ہوتی اتنا جلدہ اور پھر پنکھا جو تھنڈی ہوا دیتے ہیں اور اس کی اوپر ہو جائے گی نا پھر اس کی کوئی نکاسی کا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ نیچے ابھی ہم بیک سیڈ سے تو وینڈو لگا نہیں سکتے کوئی اوپر ہو جائے گی نا ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تاکر پھر وہ اوپر تو جیسے یہ ہمارے دوشندان ہیں اتنے بیک سیڈ پہ بھی ہم وینڈو لگا سکتے ہیں تاکہ یہ انسان کے ہاتھ سے بھی اوپر ہو جائے گی پھر وہ ہوا کا نکاسی کا ذریعہ بنتا ہے کمرے تھنڈے ہو جاتے ہیں اب یہ حبس والے ہیں یہ ابھی بیکار ہیں یہ سمجھ لے کہ میرے لئے یہ جہنم ہے ایک قسم آگ برسا رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو فرصت دے اور آپ اس کو دعا میں دعا کریں انشاءاللہ محنت پہ لگے رہے ہیں انشاءاللہ تو اللہ ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تمام بھائن بھائی بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارا چینل جائے گروہ کر سکے اور ہم اپنی جگہ بنوا سکے انشاءاللہ تو اللہ بھائی بینٹ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تو اللہ اور ہم سب دعا گو ہیں کیا بکا رہے ہیں آج آج میں نے بنائی ہے آلو اور گروہ آلو کبی کا یہ دیکھیں آج نیو طریقے سے بنائی ہے جاہید بات ہے یار لک بہترین ہے نیو طریقے سے بنائی ہے گھو بھی کٹ لیں آلو کٹتے ہیں مثالے وغیرہ سارے کچھ کٹ کرنا نیچے کڑھائی رکھی تھی کڑھائی نیچے رکھے گھی بھی ایڈ کر دیا مثالے بھی ایڈ کر دیا وہ جو بھی تھا مرچیں جو بھی حلوزی وغیرہ جو سارا سمان ادھر یہ ایڈ کر دیا ایڈ کر کے کڑھائی اوپر چار دیا ایک نام ایسے گھڑبہ لگا جاہاں بھی کھائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کے بھائی بھائی بھول ہیں کہ یہ نیو طریقے سے بنا رہی ہے یہ ساراں خراب ہو جائے گا نہیں نیو پیرین پکا ہے لکبک بھٹا رہی ہے کہ پیسا ہے لکبک بھٹا رہی ہے کہ آپ یہ پورا کڑھائی کھا جائیں گے اللہ پاک نصیب کر امین امین لکبک بھٹا رہی ہے کہ آپ یہ رہی ہے کہ آپ یہ رہی ہے کہ آپ کو مزا کرتے ہیں تو آپ وہ مثالیں بھوننیں مجھے نہیں دیں گے کہیں گے کہ ایسے بنا دو جیسے آپ اس دن بنایا جائے بھوننیں نہیں پڑھیں گے بھونوں کا والا سامان مثالیں سبزی سارا کچھ ایڈ کیا ٹڑھائی کو چڑھا جائے آپ سے ملکہ خوش ہی ہوئی آپ نے حال حال سارا بتا دیا بیٹھو پنکہ چلا ہوا ہے بس آگے چلتے ہیں صاحبہ کی طبیعت کے بارے پوچھتے ہیں صحیح ہم ساتھ ہیں کیوں وہ بھی چلو اللہ پاک بہتری کریں جی اکرم بھائی سے بات چیز کر لیا ہے تو وہ اپنا دکھ سنا رہے تھے کہ بچے اس کے بے ہوشے جاتے ہیں کرمی کی وجہ سے تو ان کے لئے دعا کرنے اللہ پاک ان کو اپنی حفاظ بے حصہ ازمان میں رکھتے ہیں اور شفائے کام لازر نصیب فرمائے آمین سمب آمین جارب العالمین تو چلتے ہیں گھار تو میڈم بھولے کے پھر صحیح کی طبیعت کے بارے پوچھنے ان کے گھار چلتے ہیں اسلام بھائی کے گھار وہاں پہنڈ کے پھر بات چیز ہوگی ان سے حال اوال لیں گے کہ آپ کیسی طبیعت ہے بہرے تو بہت زیادہ سکتے ہیں آپ کیسی طبیعت ہے جو بہت جو ہے بتائیں گے کہ کیسی طبیعت ہے اور یہاں پہ دیکھیں بجری کا اور سیمیٹ بجری کا جو ہے رکشہ آ چکا ہے اسلام بھائی کا پہلے بجری یہ اتار دی گئی ہے دوسرا رکشہ آ گئے وہ بجری اتار رہا ہے وہ صریح بھی آپ کو پہلے جو ہے دکھا چکے ہیں اور منشی جو اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور نمبر دار بھی میرے ساتھ لگا ہوا ہے آمین آمین منشی بجری مگوالی آمین آمین ڈھولو نے دروازہ کھول دیا ہے ڈھولو صاحب کیا حال ہے دروازہ کھول دیا ہمارے لئے وہ ہوا آ رہی ہے پنکے کی بابا بابا تھنڈ ہوا لگوا دی ہم کو کیا بات ہے یار بچے تیری گوڑ ہے تو گوڑ ابھی بند کر رہا ہے کوئی نہیں بند کر رہے ہو نہ بند کرو نہ بند کرو وہ بند کر دی جنب ابھی تک مصروفیت جاری ہے سالہ نہیں بنا ایک منٹ دام لگا رہی ہوں جلدی دام شم لگائیں اس کو ریٹی ہو گیا تو پھر چلیں ان کے طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایسی طبیعت ہیں ان کی ہاں جی 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 ہاں جب تک ریلاکس ہو جائے گا رس ویسی یہ کیا بول گئی یہ سمجھ نہیں آئے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ کو سمجھ آگی مجھے سمجھ آئیے دیکھنے والا کوئی سمجھ نہیں آئی کیا فیدہ پھر آپ کو بات کرنے کا یہ کیا بات ہوئی نہیں وہ ان کو پتہ چال جائے گا ہاں ان کو بھی پتہ چال جائے گا کہ ہماری بولی کیسی ہے چلو جی کیا کر رہے ہو بچے سارا دن ادھر ہی لگے رہتے ہوئے یہ دھا کے باندھ گئی ہے لٹکا دیتے ہو یہ دیکھو یہ کھیل ہے تمہارا یہ کیسا کھیل ہے بات تمیز کھیل کھیلتے ہو یہ دیکھو یہ لگے گا پھر ڈھولے کو اب یہ دیکھو دیکھو لگے گا ڈھولے کو آ رہی آ رہے آ رہے آ آ آ اب باظر نہیں میڈم کب کو جو ہے ہے اور کب ہم چلیں گے خوافی دیر کا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ چلیں 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 لیکن یہ چل نہیں رہی ہے تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے ان کو جو ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے اس لئے نہیں چل رہی نہیں چل رہی نہیں چل رہی پیٹرول ختم ہو گیا ہے تقریبا پونے 300 روپے کلو لیٹر ہو گیا ہے تو اس سے یہ بھی پریشانی بہت زیادہ بڑی بڑی ہوئی ہے پاکستانی کے لیے گریبوں کے لیے پیٹر کرے اس کو کھلاو یہ بچیاں جو ہیں دو یہ ہے یہ ہے یہ ہے انہیں کمی ہو کسی کھلو کیا ہے پرسائی دی نہیں کرتی ہاں دنہا پیٹر ہی رہتی ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پہنچ چکے ہیں سہیبہ کے پاس سہیبہ کی طبیعہ جو ہے ابھی تیکھنے جو آپ نے دیکھا ہے تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ دوائی دین کے ساتھ ہے اور یہ پتھی وغیرہ دوائی دیگو ہے اس کو کھانا دیکھ لے آپ نے گھافٹر نے ہمیں جو کچھ بچے آپ بتایا وہ ہے جو ہے یہ بڑا پیشان واقعی ہے آپ بتا رہے ہیں وہ ہے آپ نے دوائی دین کے ساتھ رہا ہے جی خون کی کمی بھی آگی ہے انہوں نے چیک کیا تھا انہوں نے کہا کہ ان کو ڈرکیں وغیرہ بھی لگنی ہے اور دوائی جو ہے یہ بھی استعمال کرنی ہے تو صبح جو ہے نا پھر چل جائیں گے پھر مزید جو ہے نا check-up کرنے ہیں اور ان کو بائی سے تو یہ سیحت مان لگتی ہے لیکن خون پانی کی جو بہت ساری کمی ہو چکی ہے اور بلالی پرچر جو ہے ہر وقت اس کا لوگ ہو چکی ہے لو رہتا ہے اور اسے یہ دوائی لے کر آئے ہیں تو اب کیا میں تو کر رہے ہیں ایک دو پر آکھائی تو ہنگی میں نہیں ابھی نہیں شروع کہ میں نے کہا اشان کو گناہ میں لے کر جب سے نہ بھول گئی تو میں نے کہا اب مہین ہوں گے خانا کا کھانا کا کھانا شروع کرنگی پھر یاد آ جائیں گی ابھی سائی نہیں ہے ابھی سہلا تو کچھ بہتر ہے پہلے کرے جو خان سے باند ہو گئی تھی اب کچھ حلک مہتے اور وہ کہہ رہی تھی نا نیمو پانی جتنا آپ نے زیادہ پینا ہے وہ اچھی کنجی بنا لے یہ جی ایک گولی روزانہ پانی میں ڈال کے پینی ہے ایک گولی روزانہ کھانی ہے ایک گولی پھر روزانہ کھانی ہے ایک صبح کو ایک شام کو ایک دوپیر کو ٹیم بنا لے باقی شربہ تھے دو چمچے تین ٹیم پینے رہے مطلب کہ ابھی شام سے ابھی سٹارٹ ہو جائے گا میٹسان سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ہو جائے گی یہ ایک دب بھی بتا رہے تھے یہ یہ تین بار ہاں تین بار جلانی ہے ایک گولی روزانہ کھانی ہے شلو اللہ خیر فرمائے میں بہن بہن جو دعا مانجی صاحب نے دعا کرنی ہے میڈم صحیح ہو جائے مطلب یہ ہے اگر ان کو حوال لکتی ہے نا کھنڈی پھر ان کا ساتھ رہنے کا مطلب ہے تو بلاڈ بھی لو ہو جاتا ہے اور لوگ میں یہ آپ کو پتا ہے سالن وغیرہ بناتی ہے جب بھی تو اس کی حالت بسکر بھی ایسے بھی ہوش ہو جاتی ہے یہ زیادہ تھا نا جب یہ سالن بنانے بیٹھتی ہے نا اس ٹائم میں یہ بھی ہوٹے گئے وہ نا گیس کی جو ہوتی ہے نا وہ کیا کہتا ہے آہدے کا گیس ہوتا ہے آہدے کا گیس اور وہ بھی زیادہ اوپر دماغ پہ آجاتا ان پر بھی زیادہ بیٹھنے سے اور غرمی کی وجہ سے یہ یہ میدانا سوچ جاتا ہے ایسے باہر نکل آتا ہے ایسے اتنا سروڑا بہن جاتا ہے اللہ پاک شفاہ دے آپ صاحب نے دعا کرنی ہے دوائی لے آئے ہیں چیک اپ کر آئے ہیں صبح پھیل جانی ہے پھر اگلے دیں پھیل جانا پھر لگنی ہے روزہ ہو اور یہ دوائی ہے اور دوائی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے اللہ پاک کوئی سے بھی شفاہ دے سکتا ہے اور میں نے ابھی چل کے در آئی تھی میں نے کہا ہے کہ میں نے بتا کر لو کہ آپ نے خانہ بنا سکتے ہیں بنایا ہے کہ میں نے خانہ بنایا ہے دوائی کو جو بنایا تھا وہ روکیں رکھتی ہیں سالن جو ہے وہ سالن کی جو نظر کریں وہ روکیں رکھتی ہیں سالن جو ہے میں نے وہ بنا لیا ہے تو آٹا بھون گیا ہے بھون گیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں آو پیسے نہیں آؤ تو آپ یہ طبیعت کے بارے میں تدخلی ہو جائے گی پھر میں سکون سے اپنے بچے کو کانا بنا کر خلاس ہے کیونکہ اپنا خون خون ہوتا ہے تو اس لئے تکلیف ہوتی ہے میں نے کہا ہے اللہ خیر کرے بھائی کے ساتھ شیئر بھی کر دوں چلو آؤ خالہ کی خدمت کرو پھر پیسے دوں گا ایسے ایسے چلو چلو ایدار llev چلو ایسے玉 بھائی کرو ایسے گھتائی کرو گھتو 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 پیسے لینے انہا چلو گھتائی کرو گھتائی کرو ہاں سباز چلو ژولو طوس ہی کر آجو آجوہ پیسے نہیں لنے یہ کہ اپنی ماں کی کبھی نہیں خدمت ہیں چلے جی